سلام علیکم و رحمت اللہ آج ہم فزکس فرسٹیئر کا جو ٹوپک سٹارٹ کریں گے وہ ہے پریسیزن اینڈ ایکوریسی پریسیزن اور ایکوریسی میں بڑا ہی مائنر سا ڈیفرنٹ ہے آج ہم اس کو جارنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ڈیفرنس بیسیکلی کیا ہے سٹوڈنٹس جو پریسیزن ہوتی ہے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں پریسیزن بیسیکلی پریسائز میئرمنٹ کو کہتے ہیں یعنی کہ ایسی میئرمنٹ جو بہت زیادہ پریسائز ہو جو ہماری اگزیکٹ میئرمنٹ کے قریب ہو کسی بھی چیز کی ویلیو کوانٹیٹی یا لینٹھ میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریسائز ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں ایکوریسی زیادہ ہے اس میں جو اگزیکٹ ویلیو ہے وہ زیادہ ہے یعنی کہ زیادہ اگزیکٹ ہے جتنی اصل ویلیو ہے اس کے بہت زیادہ قریب ہونا پریسیزن کہلاتی ہے پریسیزن بیسیکلی دو چیزوں جو ہے نا اس کو دو نام دیتے ہیں لیسٹ کاؤنٹ اور ایبسلیوٹ انسائیٹرنیٹی یہ دونوں چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے یعنی کہ لیسٹ کاؤنٹ کسی بھی انسٹرومنٹ کا جس سے میئرمنٹ لے رہے ہیں اس پر پریسیزن ڈپینڈ کرے گی اور دوسرا ایبسلیوٹ انسائیٹرنیٹی یہ بھی لیسٹ کاؤنٹ کو ہی کہتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پہ میں نے کچھ انسٹرومنٹ سے میئرمنٹ لی ہیں آئیے اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پریسیزن بیسیکلی کیا ہے سب سے پہلے میں نے میٹر رول لیا میٹر رول سے میں نے میئرمنٹ لی کسی بھی ایک لینٹ کی میئرمنٹ لی جیسے اس مارکر کی لیٹس پاس میئرمنٹ لی تو میرے پاس 1.2 سینٹی میٹر آ گیا اب آپ کو پتا ہے لیسٹ کاؤنٹ میٹر رول کا 0.1 سینٹی میٹر ہوتا ہے تو پوائنٹ کے بعد 1 نمبر تک اس نے دے دیا لیسٹ کاؤنٹ بیسیکلی کہتے ہیں وہ ریڈنگ جو کوئی بھی میجرنگ انسٹرومنٹ کم سے کم ریڈنگ جو لے سکتا ہے اس کو لیسٹ کاؤنٹ کا جاتا ہے یعنی کسی بھی انسٹرومنٹ کی وہ ability جو کم سے کم ریڈنگ لے سکتا ہے اس کو لیسٹ کاؤنٹ کا جاتا ہے تو میٹر رول کا آپ کو بتا ہے کہ لیسٹ کاؤنٹ 0.1 سینٹی میٹر ہوتا ہے اس نے 1.2 سینٹی میٹر دیا پھر میں نے لیا ورڈ نیر کیلیپر اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیونکہ کم ہوتا ہے 0.01 سینٹی میٹر ہوتا ہے تو اس نے مجھے پوائنٹ کے بعد دو نمبر دے دیئے 1.25 سینٹی میٹر میرے پاس آگئی پھر تیسے سکری ہوگئے اس سے لیا اس کا لیسٹ کاؤنٹ 0.001 سینٹی میٹر ہے تو اس نے مجھے تین نمبر پوائنٹ کے بعد دے دیئے اب سٹوڈنٹس دیکھیں ہمارے پاس یہ پہلی جو ریڈنگ ہے یہ لیسٹ کاؤنٹ ہے اس کمپیر ٹو دیس اور یہ لیسٹ کاؤنٹ ہے اس کمپیر ٹو دیس سو یہ جو ریڈنگ کی پریسیزن ہے یا پریسیزن ہے یہ لیسٹ کاؤنٹ کے ساتھ انکریز کر رہی ہے جیسے لیسٹ کاؤنٹ کم ہو رہا ہے مجھنگ انسٹرومنٹ کا تو پریسیزن جو ہے بڑھڑی ہے یعنی کہ ہماری ویلیو زیادہ ایسٹ ہے اگر ہم لیسٹ کاؤنٹ کم لیں گے اگر ہم ایسا انسٹرومنٹ use کریں جس کا لیسٹ کاؤنٹ کام ہے تو لیسٹ کاؤنٹ کام ہونے کا مطلب ہے پریسیزن زیادہ ہے تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں پریسیزن is directly proportional to لیسٹ کاؤنٹ سو دیس از دا پریسیزن سو لیسٹ موگ ٹو ورڈس دا ایک کرسی ایک کرسی کیا ہوتی ہے فریکشن انسٹرنیٹی ایرر فریکشن انسٹرنیٹی کیا کیا مطلب ہے کہ جو انسٹرنیٹی کسی بھی میرمنٹ میں ہمارے پاس آ سکتی ہے اس کی فریکشن یعنی اس کا دوسرہ نام ایرر بھی ہوتا ہے چلیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایرر کیا ہوتا ہے بسیلی اس کا فورمولا ہے یہ بسیکلی پرسنٹیج آف ایرر کی بات ہو رہی ہے اگر ایرر سیمپل ہوگا تو یہاں پہ ہنڈر سے ملٹی پلائن نہیں کریں گے اس کو توہر ڈیٹریل میں ڈسکس کرتے ہیں سٹوڈنٹس دیکھیں لیٹس پاوس میں نے ایک ریڈنگ لی ہے اسی ریڈنگ کی بات کرتے ہیں میرے پاس ریڈنگ آئی ہے 1.25 سینٹی میٹر اور آپ کو پتہ لیسٹ کاؤنٹ کتنا ہوتا ہے ورنیر کیلیپر کا 0.01 سینٹی میٹر اس فارمولے میں ایرر میرے پاس کیا آئے گا اس ریڈنگ کے لیے اس کو میں ڈوائیڈ کروں گا 0.01 پہ 1.25 اور اس کو ملٹی پلائی کروں گا ہنڈر سے تو جو جواب آئے گا ہمارے پاس وہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ جو اس کا جواب آئے گا وہ ہمارے پاس ایرر ہوگا یا پرسنٹیج آف ایرر ہوگا تو بسیکلی یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ایکوریسی کم ہوگی اور یہ جتنا ایرر کم ہوگا اتنی ایکوریسی زیادہ ہوگی تو یہ ہمارے پاس ایکوریسی اور پریزنگ میں فرق ہے کہ پریزنگ کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ کا لیسٹ کاؤنٹ یہ لیسٹ کاؤنٹ پہ ڈبینڈ کرتی ہے اور یہ پرسنٹیج آف ایرر یا ایرر پہ ڈبینڈ کرتی ہے کہ لیسٹ کاؤنٹ کے آپ نے جو ویلیو میر کی ہے وہ کتنے پرسنٹ ویری کر سکتی ہے یعنی کہ اس میں کتنے پرسنٹ ایککوریسی ہونے کے چانسز ہیں جو لیٹس پوسٹ اس کا جواب ہمارے پاس آتا ہے ایکزیکٹ ویلیو تو آپ ملٹی پلائے کر کے اس کو نکال سکتے ہیں تقریباً اس کا جواب آئے گا 0.4 پرسنٹ تو 0.4 پرسنٹ کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس میرمیٹ آئی ہے 1.25 اس میں 0.4 پرسنٹ تک ایرر ہو سکتا ہے باقی ایککوریسی ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ایرر اور ایککوریسی اور پریسیزن میں ڈیفرنس آئی ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تھانکیو سو میچ